اچھا دیکھیں بھائی جہاں تک بات روزے کی قرآن میں آیا کہ جس طرح روزہ پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا اسی طرح مسلمانوں پر بھی فرض ہے مگر مسلمان اس روزے میں چونکہ جنسی حرکات سے واضنی آتے تھے اس لئے روزہ پہلی قوموں یعنی اہل کتاب کی طرح نہیں رہا اور روزے کو تبدیل کرنا پڑا قرآن مجید میں ارشاد ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو روزے کا مقصد تھا مسلمانوں کے لئے پرہیزگار بننا مگر چونکہ مسلمان جنسی حرکات کرتے تھے روزے کے دوران بھی تو اس لئے جو ہے وہ رات کا روزہ مقوف کرنا پڑا جب مسلمان عورتوں کے پاس جانے سے باز نہ آئے تو اور پہلی قوموں کی طرح روزہ رکھنا حضرت محمد اور صحابہ کرام کے بس سے باہر ہو گیا تو عورتوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے روزے کے اوقات میں کم ہی کر دی گئی آپ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اہل کتاب میں چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آٹھ پیر کا روزہ تو مسلمانوں میں وہ رات کا روزہ پھر ختم کر دیا گیا تاکہ مسلمان جو ہے اپنی عورتوں کے پاس جا سکیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر سکیں ان کے ساتھ سیکس کر سکیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے کافی لمبی آیت ہے لیکن اس میں لکھا ہے کہ روزہ جو ہے روزہ کی راتوں میں ان کے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پشاک ہیں اور تم ان کی پشاک ہو خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر میر بانی کی چونکہ یہ چھپ چھپ کہ روزہ کے دوران بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ان بستری کر لیا کرتے تھے تو خدا نے کہا کہ بھئی اب ان کا کیا حل نکالا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر اجازت دی کہ اچھا رات کو کر لیا کرو اور دن کو جو ہے وہ ایسا کام مت کرو روزہ کی حالت میں لیکن رات کو کر لیا کرو بھئی چونکہ مسلمان روزہ میں روزہ کی خیانت کرتے تھے اور اہل عرب جو ہے وہ روزہ میں عورت سے دور نہیں رہ سکتے تھے اس لیے نہ صرف روزہ کا دورانیاں جو ہے وہ نصف کرنا پڑا بلکہ روزہ صرف دن کے وقت کے لیے ہی رہ گیا پہلے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں روزہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا شام سے لے کر شام تک ہوتا تھا ہم اس کو آٹھ پیر کا بھی روزہ کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے صرف دن دن کا روزہ رہ گیا اور رات کو عورت سے ان کو مباشرت کرنے کی اجازت دے دے گی مگر جب آپ عدیس کا مطالعہ کریں اسلامی کتب کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ دن میں بھی جو ہے وہ صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور خود حضرت محمد سے برداشت نہیں ہوتا تھا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد سب سے زیادہ صبر والے تھے اور عورت کے پاس جانے کا ان کا خطرہ مجہود رہتا تھا اور وہ بچنے سے کاثر تھے اس فیل سے تو خواہشات کا جو زور تھا انہیں عورتوں کے پاس لے جا کر جو ہے وہ رہتے ہی رہتا تھا اور وہ جانے سے باز نہیں آتے تھے تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بڑی اضمائش تھی لیکن سنت کیا ہے روزہ سے مطلق جب ہم روزہ سے مطلق پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں حدیث میں دیکھتے ہیں تو حضرت محمد کی جو روزہ سے مطلق سنت ہے اور ان کی خانگی زندگی کے حوالے سے خواتین کے ساتھ تلق کے حوالے سے تو وہ تھوڑی سی جو اینا بڑی عجیب لگتی ہے بڑی جو اینا مایوس کن لگتی ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے میں چند نکات بس بیان کرنا چاہوں گا نہیں اب یہ ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ روزہ جو ایک پرزہگاری کے لیے تھا روزہ جو ایک آپ کی تربیت کے لیے تھا روزہ جو آپ کو ایک جو ہے جسمانی خواہشاہ سے اٹھا کر خدا کی طرف لگانے والا تھا اس روزہ کا بھی آپ نے حشر کیا کیا دیکھئے سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ حضرت محمد جو ہے روزہ کے دوران یعنی روزہ رکھتے ہوئے عورت کا بوسہ لے لیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ عورتوں کے ساتھ لپٹ کر سو بھی جاتے تھے اور روزہ کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور پھر وہ روزہ میں اپنی جو بیویاں ہیں ان کی زبان بھی چوس لیا کرتے تھے اور ایک عدیث ہے کہ روزہ میں مباشرت بھی فرما لیا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ روزہ جو پریزگاری صبر اور تقوی کی علامت ہے اس کے آپ نے پیچھے چھوڑا ہی کیا ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے تھے تو صحابہ کیا کرتے ہوں گے تو یہ بڑی خاص بات ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھا حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ اصل میں روزہ کے ساتھ ہوا کیا ہے پھر میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اہلے کتاب کے روزہ کے بارے میں کیا تلقین کی گئی ہے اور اہلے کتاب کو کیا حکم ہوئے تھا اور انجیل شریف کیا کہتی ہے اور جو یہود تھے وہ روزہ کس طرح رکھتے تھے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روزہ کے مسائل میں آئی ہے اس کا نمبر ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے لیکن بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور مباشرت بھی کر لیتے تھے تو آپ اندادہ لگائیں کہ ایک نبی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے اپنی خواہش پر قابو پانے والے ہیں یو قبلو و یو باشرو وہوا سائم تو وہ بوسے بھی لیتے تھے اور مباشرت بھی کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ میں جب خود بانی اسلام کا یہ طریقہ تھا تو صحابہ کا یا مسلمانوں کا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک روزہ دار ہے اور اس نے اللہ سے اپنی لول گائی ہے تقوی سارا جو ہے وہ اختیار کیا ہے پریزگاری کی طرف ہے لیکن روزہ کتنا صبح سے لے کے شام تک اور اس روزے میں بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی بارہ گھنٹے کا سارا روزہ ہے اور وہ پھر بھی بوسو کنار کر رہے ہیں مباشرت کر رہے ہیں تو جو قرآن نے حکم دیا تھا اس کی یہ ابسری انخلاف ورزی ہو رہی ہے کہ روزہ دن کو ہوتا ہے اور حضرت محمد دن کو بھی بوسو کنار کر رہے ہیں مباشرت کر رہے ہیں اسی طرح اسی طرح مسلم شریف کی بھی ایک قدیث ہے اب بھئی آپ اس پہ جو ہے نا یہ آپ میری بات یاد رکھیں کہ ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں اسلام کی وہ سچائی بتا رہے ہیں اسلام کی وہ پریزگاری بتا رہے ہیں وہ تقوی بتا رہے ہیں جو اسلام جو کہتا ہے کہ ہم ہمارا جو تقوی ہے ہماری پریزگاری ہے ہمارا جو فلسفہ آیات ہے وہ سب سے آگے ہیں تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اب جو میں بیان کروں پہلے میں نے صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے اب صحیح مسلم کی عدیث بیان کر رہا ہوں یہ بھی کتاب سیام میں اور اس کا نمبر ہے عدیث نمبر ہے پچیس چھتر ٹو فائف سیون سکس اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں یہ بھی عذرت آشاہ سیمر بھی تو کہتے ہیں یو قبلو واہو واسائمن یعنی وہ بوسا لیا کرتے تھے اور روزے تھے ہوتے تھے ویوباشرو واہو واسائمن اور وہ مباشرت بھی کرتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے تو بخاری اور مسلم کی یہ دو عدیث آپ لے کر کسی کو پیش کریں کسی مولوی کو پیش کریں کسی مسلمان کو بتائیں تو وہ بیچارے ہر وقت طویلیں گڑتے رہتے ہیں اور عوام کو خوب گمراہ کرتے ہیں اور سادہ لوگ افراد ان کے جانسے میں آ بھی جاتے ہیں یوں عدیث میں ان الفاظ کے معنی بدلنے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں